اور شتر مرگ جو ہیں یہ پتھر بھی کھاتے ہیں بجری جو ہوتی ہے نا وہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ آج میں بڑا سا شتر مرگ لینے جا رہا ہوں اور الحمدللہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت بڑا سا ڈائنوسار لینے جا رہا ہوں ہنجی ستر مرگ لینے جا رہا ہوں چلیں 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 بھائی شاباش بارش جو ہے وہ رک چکی ہے گندم جو ہے اس کا بھی رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور اب دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے بارش بالکل رک گئی ہے بچے جو ہیں وہ سکول چلے گئے ہیں اور ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے الحمدللہ جی ہم پہنچنے والے ہیں دو تین منٹ تک تھوڑا سا سفر رہ گیا اور پھر ملیں گے ہم بہت سارے شتر مرگوں کو اور ان میں سے ایک شتر مرگ آج لے جائیں گے الحمدللہ جی ہم آسٹریچ فارم میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ موجیں لگی رہی ہیں آجائیں ابھی اندر چلتے ہیں اور یہ ان کے انڈوں کا سیزن بھی ہے یہ دیکھیں انڈا بسم اللہ حرہ انڈے جو ہیں نا سائز دیکھیں آپ ڈائنوساور کے انڈے اور ہائٹ دیکھیں ماشاءاللہ پرندوں بھی نر جو ہیں جتنے بھی ان کی ٹانگیں اور موں جو ہیں نا یہ بالکل ریڈ ہو جاتا ہے جب بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے ابھی بریڈنگ سیزن ہے تو جتنے بھی نار ہیں ان کی ٹانگیں اور موں سرخ ہو گئے ہوئے ہیں اور جو مادہ ہیں ان کے بلیک ہو جاتے ہیں انڈے کا میں نے اوملیٹ بھی بنایا تھا اور یہ ایک انڈا جو ہے نا مرگی کے چوبی سندوں کے برابر ہوتا ہے الحمدلہ جی اتنے زیادہ انڈے دیکھ کے نا بہت خوشی ہو رہی ہے اور اب پرندوں کی طرف چلتے ہیں یہ دھنگ دیکھیں ایسے یہ جیسے پھول ہے یہ کس طرح پارچ نے پھلائے ہوئے ہیں یہ بندے پر اٹیک بھی کرتے ہیں تھوڑا چارہ ڈالیں گے ان کی خوراک جو ہے وہ لوسن ہے لوسن سوکھا ہوا بھی ڈالتے ہیں پھرا بھی ڈالتے ہیں اور سوکھا کے بھی اور اس کے علاوہ وہ وندہ ہوتا ہے وہ بھی اور شتر مرگ جو ہیں یہ پتھر بھی کھاتے ہیں بجری جو ہوتی ہے نا وہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بجری ہے یہ دیکھیں ابھی انگلیاں موں میں ڈالوے ہیں بجری کو کھم اور ہاتھ کو جو ہے وہ زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ پھر بھی ہاتھ کو پڑھ رہے ہیں یہ حضم ہو جاتی ہے یا اسی طرح گوبر میں نکل جاتی ہے نہیں نہیں حضم لکھ وڈ ہو کے نکلتی ہے ابھی یہ بجری ان کی نہیں ہے یہ بچوں والی ہے ان کی بجری کا سائز مٹائی میں ہے اور اس کا فارمولا یہ ہے کہ اس کے جو پاؤں کا نیل ہے نا جی اس کا جو سائز ہے اس کا حاف حصہ نا وہ بجری کا ہونا چاہیے اب یہ آپ دیکھ لیں بڑے ہیں نیل کتنا بڑا ہے اس کا حاف حصہ نا بجری کا وہ یوز کروائیں گے کوئی بھی بڑھ جانا مسئلہ اوستش کا ڈیو آنٹ سے لے کے جہاں تک اس کی یہ جا آپ کو اگر بجری کا سائز کرنے کا پاس چل رہا تو آپ نے فارمولا اس کے سوٹ کے لیل کی طرف آج رہا ہے اتنی بڑی بڑی بجری یہ کھا سکتے ہیں اور حضم کر لیتے ہیں ترکی اندر دو پوٹے ہیں ایک پوٹ میں جاتا ہے وہاں سے وہ بجری گرینڈر کے طور پر حضم کر کے اگر چھوٹے 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 زرے آگلی پورٹ پر چلے جاتے ہیں یہ دان نہ ہونے کے وجہ سے قدرتی نظام بڑھ رہنے کا بجری کا سسٹم کی ہے جو ایک گرینڈری کے طور پر استعمال کی جاتا ہے اور آپ نے انڈے کے شیل دیکھیں کہ چھوٹے 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 زرے ہوتی ہو چھوٹے چھوٹے مسام کے اندر وہ سارا بجری کی کیٹیگری سے بنا ہو سمٹ بجری اندر ہی مکس ہو جاتی ہوتے دینوسار کا اتنا بڑا انڈا ممشن بھائی چاہ بات ہے یہ ہے تو پاؤں دیکھ لیں پاؤں ہیں نا دینوسار والی یہ تو ہے ابھی ہر کوئی آگ بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ یار اس کے دو پاؤں ہیں یا ایک فنگر نہیں ہے اس کی یا پاؤں اس کا ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے ہی اسی طرح دو اس کی فنگر ہیں پاؤں دیکھیں دو فنگر ہیں صرف سامنے پردہ کر دیا گیا اور شتر ملک کے لیے اندر جو ہے وہ چاولوں کا بھوسہ ڈال دیا گیا تاکہ جگہ نیچے سے نرم رہے اور شتر ملک بیٹھ کے سفر کر سکے الحمدللہ جی گاڑی پہنچ چکی ہے الحمدللہ جی شتر ملک اپنے گھر پہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ اونچی جگہ پہ پانی رکھیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ پی سکے یہیں پہ اس کو چارہ ڈال دیں گے پھر پانی بھی ساتھ میں ہو جائے گا اور چارہ آگے اب اس کے لیے چارہ کٹ کے لاتے ہیں بسم اللہ چارہ کٹ لیں گے پھر پانی رکھیں گے اور چارہ کو مشین میں سے بھی گزار لائے ہوں اور تھوڑا فریش ہو گیا ہے شتر ملک جو ہے بسم اللہ اب شتر ملک کو اس طرف کٹیں ہیں چلو ادھر نئی جگہ ہے تھوڑا پریشان بھی ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے چارہ نہ کھائے بجری پڑی ہوئی تھی کھانا شروع کر دی ہے چارہ ہی در بھی نیچے ڈال کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ چارہ بھی کھانا شروع کر دی ہے وہاں پہ بہت سارے شتر ملک تھے یہ اکیلا رہ گیا یہاں پہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے اور پھر جگہ بھی نئی ہے الحمدللہ جی تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا اب نیچے چونچ مارنا اس نے شروع کر دی ہے تھوڑا چارہ بھی کھایا ہے اب دو جگہ پہ چارہ ہے پانی بھی رکھ دی ہے الحمدللہ تو امید کرتا ہوں آپ کو شتر ملک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرز اور مرض سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ